بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائم اور میں ہوں محمد عثمان ناظرین چودہ انگز دو ہزار اکیس بروز ہفتہ لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں چار سو سے زائد انسان نمہ بھیڑیے ایک ٹک ٹاکر مشہور ٹک ٹاکر ہیں آئشہ اکرم اس کو ہوا میں اچھالتے رہے اس کے کپڑے تک پاڑ دیے جی میں بات کر رہا ہوں چودہ انگز کی یہ چودہ انگز کا دن آپ کو بہتر پتا ہے کہ چودہ انگز کو ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے ہمیں ازادی دلوائی تھی اور ہم جشن ازادی کا وہ دن مناتے ہیں لیکن اس مشہور جو ٹک ٹاکر ہیں آئشہ اکرم اس کو کیا پتا کہ چار سو سے زائد جو انسان نمہ بھیڑیے ہیں وہ اس کی حوض کا نشانہ بنیں گے ناظرین میں بات کر رہا ہوں آئشہ اکرم کی آپ کو بتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک کیس اسلامباد میں اسلامباد کا اور لاہور کے کیس کی بات کریں تو اسمان مرزا اور اس لاہور کیس کی جو کڑیاں ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں لیکن پروگرام میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ملتی ہیں لیکن میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ایک طاقت بن چکا ہے اس وقت کے سوشل میڈیا پر کوئی بھی ویڈیو یا تصویر وائرل ہوتی ہیں تو اس پہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں اس کی کئی مثالیں لے لیں آپ نور مقدم کیس لے لیں آپ عثمان مرزا کیس لے لیں یا کئی ایسے واقعات ہیں جو بظاہر سامنے نہیں ہیں لیکن ہم بات کریں گے آئیشہ اکرم کی یہ آئیشہ اکرم ایک مشہور ٹکٹاکر ہیں اور شادرہ لاہور شادرہ کی رہائشی ہیں اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ پولیس نے تین روز بعد درج کیوں کیا اور اس مقدمے میں کون سی دفعات کو شامل کیا گیا میں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو وہ بتاؤں گا ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی مقدمے میں جو دفعات ایڈ کی گئی ہیں وہ تین سو چوبن اے ایڈ کی گئی ہے تین سو چوبن اے کا میں آپ کو بتاؤں کہ تین سو چوبن اے جو دفعات ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کسی بھی کی ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے اور اگر ہم بات کریں اس کیس کے حوالے سے تو یہ لاہور لاری ایڈا میں یہ مقدمہ درج کیا گیا نو سو اٹھاسی بٹا اکیس مقدمہ نمبر ہے اور اس میں دو اور بھی مختلف دفعات کو ایڈ کیا گیا اس میں چوری کی دفعات ہیں اور اس میں یہ دفعات میں یہ ایف آئی آر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ جو اس میں پندرہ ہزار روپیہ ہے جو آئیشہ اکرم سے چھینا گیا اور ایک موبائل فون ہے اور تلائی زیورات ہیں جس میں انگوٹھی ہے اور جو کان کے جمکے ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے فی آر میں لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی لیکن یہ ناظرین آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں چار سو سے زائد انسان نمہ بھیڑیے اس لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرتے رہے آپ نے سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی اور میرے پیچھے بھی یہ ویڈیو چل رہی ہوگی کہ وہ کیسے اس کو واہ میں اچھالتے رہے اور اس کے کیسے انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے لاہور پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیا ہے لاہور پولیس کے لیے یہ ٹیسٹ کیسی اس لیے کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس بان مردہ ویڈیو سکینڈل کیس ہوا تو اس میں بروقت کروائی کرتے ہوئے اس رامبار پولیس نے جتنے ملزمان ہے اس کو گرفتار کیا ہے کہ لیکن لاہور کے لیے یہ پولیس کے لیے کی یہ ٹیسٹ کیس ہے لیکن ناظرین ریاست مدینہ کے دعوے دار نعرے تو لگاتے رہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے لیکن ایک ہوا کی بیٹی پھر ایک چار سو سے زائد انسان نمہ بیڑیے کے ہتھے چڑ گئی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں حکومت دعوے تو بہت سارے کرتی ہے کہ کرونا ایسو پیس کا خیار رکھا جائے لیکن مینارے پاکستان میں چار سو سے زائد انسان نمہ بیڑی ہے کیسے داخل ہوئے لیکن اس میں ایک غلطی اس چکیدار کی بھی ہے جس نے وہ دروازہ کھولا اور لوگوں کو اس کی طرف جانے کی اجازت دی لیکن میں ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لاہور پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا اس کو مسالی سزا دینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں تو اگلے پروگرام تک کے لیے محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ آپ دے اگلے پروگرام تک کے لیے محمد عثمان کو اجازت دیجئے